امران خان نے چینز سے وارننگ والا سندیش بھیجا ہے امران کا یہ میسیج پورے پاکستان میں وائرل ہے امران خان نے کہا ہے کہ اگر جوڑی کے ووٹ سے سرکار بنی تو پاکستان کے لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے پاکستان میں اور بھی سادہ تباہی کی تصویریں نصر آئیں گی ادھر نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے بڑا کھیلا کر دیا ہے اس سے سب سے سادہ حیران خود نواز شریف ہے کیا ہے یہ بڑا کھیل اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان میں آرمی چیف جنرل آسے مونیر کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا پاکستان کو امران خان نے جس بات سے آگاہ کیا تھا وہی ہو گیا چناؤ نتیجوں کے بعد خجور میں اٹکے پاکستان کو نواز شریف نے بہت بڑا پھنسا دیا ہے پاکستان میں نواز شریف سے ان کے بھائی نہیں بگاوت کر دی ہے شہباز نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے میں نہیں تو کوئی نہیں یعنی انہیں پردھان منتری نہیں بنایا تو پاکستان میں سرکار نہیں بنے گی کیونکہ جب بات ہوئی پی ایم ایل این اور پی 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 کی ملی جولی سرکار کے نواز اور بلاول کے گڑ بندھن کے اس کے لیے بلاول اور شہباز کی میٹنگ بھی ہوئے لیکن شہباز نے این وقت پر پلٹی مار دی ہے شہباز اور بلاول بھٹو گڑ بندھن والے فائٹر جٹ میں سوار بھی ہوئے ٹیک آف کیا اور اڑان بھی بھری لیکن آسمان میں پہنچتے ہی شہباز شریف نے بلاول کے پیچھے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ گڑ بندھن سرکار کا اصلی پائلٹ وہ بنیں گے پیسنجر بن کر سرکار نہیں چلائیں گے یہی فیصلہ سناتے ہوئے شہباز نے گڑ بندھن والے فائٹر جٹ سے ایجیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور پیچھے سوار پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر اور پاکستان کے پورو پردھان منتری شہباز شریف نے ایجیکشن والا بٹن دبا دیا بات بڑی واضح ہے یہ کوئی حکومت برائے حکومت کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ پہلے پاکستان کو بچارین کا معاملہ ہے اور پھر پاکستان کو ترکی اور خوشالی کے منزل کی طرف لے جانے کا پروسس ہے پاکستان میں معاملہ پردھان منتری کے پت پر بوری طرح سے پھنس گیا ہے کیونکہ جب بات گڑ بندھن کی ہوئی اور پردھان منتری کے بد کو لے کر ہوئی تو ایک فامولا آیا کہ تین سال پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارٹی کا پردھان منتری ہوگا اور دو سال بلاول بھٹو کی پارٹی یعنی پی 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 سے پردھان منتری ہوگا لیکن یہی پر پیچ پس گیا کیونکہ پاکستان کی سیاست کی بسات پر شہباز نے بہت بڑی چال چل دی ہے شہباز نے کہا ہے کہ ان کی پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی بن کر آئی ہے یعنی پردھان منتری بد پر ان کی پارٹی کا حق ہے شہباز نے کہا کہ اگر انڈیپینڈنٹ سانسد خود سرکار بنا سکتے ہیں تو وہ ویپکش میں بیٹھنے کو تیار ہے نواز شریف کی پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان کا نیا پردھان منتری ان کی پارٹی یعنی پی ایم این ایل سے کوئی بنے جبکہ دوسری طرف پی 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 کے آسیف علی زرداری چاہتے ہیں کہ نیا پردھان منتری ان کا بیٹا بلاول بھٹو بنے اور بس یہیں الیکشن کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا چناؤی پیچ پس گیا ہے کیونکہ اگر جلدی پاکستان میں سینہ کے مطلب والی سرکار نہیں بنی تو اسے عمران خان کی جیت مانا جائے گا اور اسے لے کر پاکستانی سینہ کے جنرل اسی مرین بہت تناہوں میں ہیں لیکن ایک کھیل اور ہے سوال ہے کہ کیا شاہباز نے اپنی مہتوا کانکشا یعنی خود پردھان منتری بننے کے لیے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کیونکہ وہ پاکستان میں کرسی کا مزا چک چکے ہیں اور اب اس کرسی کو وہ پھر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا اسی دلی خواہش کی وجہ سے شاہباز اب بھائی نواز شریف کو دھوکھا دینے کے لیے تیار ہیں کیا اسی مقصد سے انہوں نے کٹ بندن والا دھرم نبھانے سے پہلے ہی توڑ دیا ہے اگر ازاد میمبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپانسرٹ کہیں یا نون پی ٹی آئی سپانسرٹ کہیں اگر وہ حکومت بنا چکتے ہیں بڑے شاک سے بنائیں اگر وہ مجارٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شاک سے بیٹیں گے اپوزیشن بینچرز پہ اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادھار کریں گے انشاءاللہ شاہباز نے دبے لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ پردھان منتری بنے گا تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہی بنے گا شاہباز نے بلاول بھٹو کو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان میں ان کے بغیر کوئی سرکار نہیں بن سکتی ایک بار اسے اسی نظر سے سمجھئے کہ جس طرح شاہباز نے جس گڑ بندھن والے جٹ میں بلاول بھٹو کے ساتھ اوڑان بھری جس جہاز کو پاکستان کی اگلی سرکار کہا جانے لگا اسی سے شاہباز شریف پیرا شوٹ بان کر پوچ چکے ہیں اور اب بلاول بھٹو اکیلے کے جہاز نہیں اڑا پائیں گے بلکہ کریش ہی کریں گے میں آپ کو ایک دل کی بات کروں مجھے کوئی ٹرم چاہیے مجھے پاکستان کی خوشحالی کی ٹرم چاہیے تو ہماری جو پارٹی ہے وہ آلیڈی ہم انگیجڈ ہیں اپنے جو ہمارے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں پارلیمان میں جو ووٹ لے کے آئے ہیں پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے ان سب کے بیچ امران خان کے سمرتھک بہت زیادہ بھڑکے ہوئے ہیں کیونکہ سب کو لگ رہا ہے کہ امران خان کو زبردستی حرائق زبردستی پابندی لگائی گئے زبردستی امران خان کو تھگ لیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امران خان کے سمرتھن والے آزاد امیدوار پاکستان میں سب سے زیادہ سیٹے لائے ہیں حالانکہ وہ اکیلے سرکار نہیں منا سکتے اور اب یہی مسئلہ فز گیا ہے امران خان کی پارٹی چلا چلا کر اعلان کر رہی ہے کہ پاکستان میں چناو چوری ہوا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ امران خان ہیں ان کی پارٹی کے انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ سب سے زیادہ سیٹے لائے ہیں لیکن اس کے باوزود وہ سرکار بنانے کی استطیق میں بلکل نہیں ہیں اس وقت پاکستان کی سیاست لودو والا کھیل بن چکی ہے جس میں پاسا فیک رہے ہیں جنرل آسیم منیر پاکستان کی فوج چاہتی ہے کہ سرکار بنے جلدی بنے لیکن جنرل منیر جو بھی پاسا فیکتے ہیں اس میں گڑبندھن والی سرکار کے علاوہ کوئی نمبر نہیں آتا آرمی کے لیے ضروری ہے کہ گڑبندھن بھی بلاول اور نواز کی پارٹی کے بیچ ہونا اور اس میں امران خان تو کسی سین میں فٹ ہی نہیں ہوتے ہیں یعنی پاکستان کی پولیٹیکس والا لودو جنرل آسیم منیر کے لیے دوسری ٹینشن بن چکا ہے موسیقی 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 پاکستان میں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریکیں انصاف کے کارے کرتا لگاتار پردشن کر رہے ہیں خوب نارے بازی ہو رہی ہے بتانے کی کوشش ہے کہ نواز اور سینہ نے ملکر خان صاحب کو دھوکہ دے دیا ہے امران کے سمرتک سڑک پر ہیں انہوں نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ امران کی ویرودھی ڈروائنگ روم میں میٹنگ کر رہے ہیں امران خان کو دبانے کے لیے نواز شریف کی پارٹی اور بلاول بھٹو کی پارٹی نے ہاتھ ملا لیا ہے حالکہ یہ فائنل نہیں ہوا ہے کہ پردھان منتری کون بنے گا پاکستان میں سینہ کا زور چلتا ہے اور اس کی نگابانی میں ووٹنگ ہو تو کون یقین کرے گا ظاہر ہے نشپکش چناؤ ایسے نہیں ہوتے لیکن پاکستان میں امران خان کو ملی کامیابی نے راول پنڈی ہیڈکوارٹر کے خمبوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے جنرل آسیم مونیر کو امران خان کی کامیابی اس سوقت پچھ نہیں رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور بلاول بھٹو پر ڈیل کرنے کا بہت زیادہ دباؤ دیکھا جا سکتا ہے اور شلی نیو سیٹ ان بیار شہار کھنڈ پر خبریں آپ کے لئے لگاتار جا رہی ہیں موسیقی